اچھا یہ ایک اور اگزامپل ہے اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ sum of odd numbers اب یہ آپ کے لئے سمجھنا آسان ہے پی کو ہم کہہ رہے تھے x is odd and y is odd اور q کو کہہ سکتے ہیں x is odd plus y is even تو یہاں پہ ہمیں سمجھنے کے لئے یہ دیکھنا ہے کہ x کو odd show کرنا نا تو جیسے میں نے پہلے والی example میں آپ کو بتایا تھا کہ odd value کو ہمیشہ show ہی ایسے کیا جاتا ہے two n plus one اور two m plus one یہ y کو ہم نے show کر دیا ہم نے prove یہ کرنا ہے کہ اگر یہ دونوں odd ہے نا تو ان کا اگر ہم ان کو جمع کریں گے نا تو answer کیا آنا چاہیے even آنا چاہیے تو یہاں پہ x plus y جو ہے is equal to two n plus one plus two m plus one اس کو جمع کیا تو یہ والی دو values میں سے two کومل لے لیا یہ آگیا n plus m اور plus two پھر اس میں سے two کومل لے لیا تو یہ آگیا اندر اب اس پورے کومے کہہ دے تو یہ بن جاتا ہے two a تو even کو ہم کس طرح ہی show کرتے ہیں even is equal to like x اگر even ہو تو وہ is equal to that two n کے تو یہ two a ہے تو یہ two a even even ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو نمبرز odd اگر x اور y odd ہے ان کو جمع کریں گے تو ان کا انسر کیا آ رہا ہے even آ رہا ہے تو یہ direct proves ہم نے prove کر دیا کہ ہمارے پاس اگر دو odd numbers جمع ہوتے ہیں تو ان کا sum even ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے